اسلام علیکم میری بائکیا والی ویڈیوز کے نیچے کمنٹس ہا رہا ہوتے کہ کیا نیگٹیوٹی پھیلائی بھی ہے اور بائکیا سے کیوں منع کر رہے ہو لوگوں کو کیوں نہیں کام کرنے دے رہے یہ وہ ان لوگوں کے بارے میں جو رائیڈرز ہوتے ہیں نا وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ چمچے ہیں بائکیا کے لیکن چلو جو بھی ہمارے تو ویورز ہیں تو ان لوگوں کے لیے میں آج ویڈیو منعنے جا رہوں کہ بھائی ہاں بائکیا پھر کام کرو لیکن ایسے نہیں ایسے کرو میں آج آپ کو کام کرن سے منہ نہیں کر رہا بائیکیا پہ ٹھیک ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ ہیں اگر کام کرنا ہے نا تو پھر ایسے کر لو کیونکہ اگر میں بلوں گا نا نہیں کرو کام اور یہ وہ جو کہ صحیح ہے میں منہ کرتا ہوں جو میری ویڈیوز میں آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بائیکیا پہ کام کرنے سے میں منہ کرتا ہوں ان ڈرائو اور بائیکیا یہ وہ تو اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں ساتھ میں لیکن پھر اس کے نیچے جو کمنٹس آتے ہیں کہ بھائی آپ منہ کر رہے ہو نیگریوٹی پھلا رہے ہو تو اس وجہ سے پھر میں یہ ویڈیو بنا رہوں کہ بھائی یہاں چلو بائیکیا پہ کام کر لو آپ لیکن میں آپ کو طریقہ بتا رہوں کہ آپ اس طرح سے کام کر لو تو پھر آپ لوگ کامیاب ہو سکتے ہو نہیں تو پھر آپ لوگ اپنا ٹائم ہی ویسٹ کر رہے ہو میں اسی بات پہ پھر آڑا رہوں گا میرا نام ہے امیر رمزہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امیر ٹیک اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا تو بھائی جلدی سے سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل کا ایکن دبا اس ویڈیو کو بھی لائک کر دو فائیکیا انڈرائیور کریم اوبر تو ویسے ہی گئی چلو تین کمپنیاں لگا لو ٹھیک ہے اب یہ تین کمپنیاں آپ کے پاس رائیڈر جوب کے لیے ان میں سے آپ کسی میں بھی کرتے ہو مثال کے طور پہ اچھا کریم کو فیلال سیڈ پہ کر دیتے ہیں کیونکہ کریم میں اتنا کام نہیں ہے رائیڈر کا اب بولیں گے بہت سارے لوگ ہم تو کریم ہی چلا دیں بھائی نہیں ہے میں ایک آور اول بات کر رہا ہوں بھائیکیا انڈرائیور ٹھیک ہے کام کس وقت کرنا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کام کس وقت کرنا ہے ان دونوں کمپنیوں میں کام صرف دو ٹائمنگ میں دو ٹائمنگ سے مراد مطلب شفٹ لگا لو ایک قسم کی آپ لوگ ٹھیک ہے ایک صوبہ کی شفٹ اور ایک شام کی شفٹ دو شفٹوں میں کام ہے ٹوٹل ان کا آپ لوگ اگر صحیح میں محنت کرنا چاہتے ہو اس کے اوپر تو پھر اس طرح آپ لوگ کام کر سکتے ہو تو کامیاب ہو آپ لوگوں کو صوبہ چھ بجے اٹھنا پڑے گا گھر سے ٹھیک ہے چھ بجے اگر آپ لوگوں نے بائیکیا پر انڈرائیور پر اس پہ کام کرنا ہے صحیح طریقے سے اور کمانا ہے تو پھر آپ لوگ کو صوبہ چھ بجے اٹھنا ہی اٹھنا ہے چھ بجے آپ نے اٹھنا ہے اور ناشتہ وانشتہ کرو نہ کرو با گھر سے نکلو آپ لوگ اتنا جلدی نکل سکتے ہو آپ لوگ گھر سے نکلنے کی کرو آپ لوگ میکسیمم میکسیمم سات بجے آن لائن ہو جاؤ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی صوبہ کے ٹائم کام بہت ہوتا ہے بائیکیاں پہ سب سے زیادہ بائیکیاں ڈرائیور پہ کام ہے ہی صوبہ کا لوگ سکول جا رہے ہیں بچے اور پھر لوگ کام پہ جا رہے ہیں بچے سکول جا رہے ہیں اور کالجز وغیرہ یونیورسٹیز اب بہت سے لوگ بولیں گے یار آٹھ بجے تک سکول بند ہو گیا بس اس آٹھ بجے تک کوئی جائے گا تو جائے گا بھائی میرے چندہ وہ کالج بھی تو ہیں کالج بھی تو جاتے ہیں لوگ نو بجے تک کالج جاتے ہیں پھر یونیورسٹیز بھی تو ہیں لوگ کام پہ بھی تو جاتے ہیں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ بس آٹھ بجے تک آپ لوگوں نے چھوڑنا ہے اور پھر کام ہی نہیں ولیا کالوج انورسٹی بھی ہیں پاکستان جو لوگ کالوج انورسٹی سے فارغ ہو چکے ہیں تو ان کے لیے پھر کام بھی ہیں کام پر بھی جاتے ہیں اس مطلق کیا Sud لگ اللہ عنہ پہلے ہی فارغ ہو جاتے ہیں تو تسال پہلے demos جانتے ہیں اس nuestros gastron extending بایکی٠ کے باس پہنے گز رہے اور جو سٹینڈر کے لوگ ہیں اور بایک لے کہو جاتے ہیں جو کالوج اپنے وکر کے مغیرہ میں تو وہ لوگ پھر جاتے ہیں تقریباً ساتھ بجے سے لے کے گفت اسوار رہا بارہ بجے تک یہ ایبریج ٹائم ہے یارہ بارہ ٹھیک ہے یارہ بارہ بجے تک آپ لوگ کا کام چلتا ہے پھر آپ لوگ کے سمجھ لو ایک گھنٹے کا ریسٹ آ گیا اس کے اندر بارہ سے ایک بجے تک کا ریسٹ آ گیا اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ایک بجے کے بعد پھر دوبارہ سے کام سٹارٹ ہوتا ہے ایک بجے کام سٹارٹ ہوا کہ اب بچے واپس جا رہے ہیں اب کالج کے بچے واپس جا رہے ہیں سکول کے بچے واپس جا رہے ہیں یوریسٹی کے بچے واپس جا رہے ہیں تو اب ان کا کام سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ ایک گھنٹہ جو آپ کو ریسٹ ملا ہے اس میں کھانا وانا کھالو ناشتہ نہیں کیا تھا وہ کر لو ارام کرنا ہے وہ کر لو جو بھی کرنا ہے کر لو ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے ان کو واپس چھوڑنا ہوتا ہے تو ایک بجے سے لے کے تین بجے تک یہ آپ لوگ کا کام چلتا ہے مطلب آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سات بجے سے لے کے تین بجے تک کی جو دیوریشن ہے نا اس میں ایک گھنٹہ اٹھا کے باقی گھنٹے آپ لوگ کے پاس کام ہے اور آپ لوگ کر سکتے ہو اور ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے کہ بھائی یہاں کافی دیر کھڑے ہو گئے دس پندرہ منٹ تو رائیڈ نہیں آ رہی تو بندہ آگے نکل جاتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے اب بھائی وہاں پہ بھی رائیڈر کھڑا ہوئے جہاں آگے نکل رہو ہاں ایسی جگہ سے آگے نکلو جہاں پہ رائیڈز آتی ہی نہیں ہے پوسی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں رائیڈز کا کوئی مطلب نام و نشان ہوتا ہی نہیں اس جگہ کو چھوڑ کے آپ لوگ آگے جاؤ اگر آپ لوگ کسی کام والی جگہ پہ کھڑے ہو تو بھائی پھر تو جانا بیکار ہے اور ایک چیز یہاں ہاں پہ کلیر کر دوں کہ صبح کے ٹائم آپ لوگ کبھی بھی ان جگہوں پر نہیں جانا جیسے کہ تارک روڈ ہو گیا یا پھر صدر کی صدر میں چلے جاؤ لیکن صدر سے آگے کی طرف نہیں جانا جیسے جوڑیا بغیرہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ سائٹ ایریا اور کورنگی بغیرہ ان جگہوں پر صبح کے ٹائم نہیں جانا آپ لوگ نے صبح کے ٹائم جانا ہے جو شہر کے رش والے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ صبح چیزیں کھلی بھی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ لوگوں نے جانا ہے کسی ایسی جگہ چلے گا ہے جو بند ہیں تو بب بس گئے آپ لوگ پورا دن گیا پھر آپ لوگ کا تو آپ لوگوں نے acceptance rate کی فکر نہیں کرنی وہ ہو جاتا ہے جب آپ لوگ کام صحیح سے کرو گے نا تو complete ہو جاتا ہے یہ تو تھی پہلی شفٹ ساتھ سے تین بجے تک بیچ میں ایک گھنٹے کا ریسٹ یہ تھی پہلی شفٹ اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے پاس ہو جاتا ہے ریسٹ کا ٹائم یا اگر گھر قریب ہے آپ لوگ کا تو گھر چلے جاؤ کھانا مانا کھانا وہ کھالو تھوڑا ریسٹ کر لو تقریباً چھے بجے تک آپ لوگ کے پاس کام نہیں ہوگا پھر چھے بجے تک پھر ان کا کام ہوتا ہے جو پارسل کی ڈیلیوریز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا کام تو ویسے ہی ایک بجے سٹارٹ ہوتا ہے جو پارسل کی ڈیلیوریز کرتے ہیں ایک بجے مارکٹیں کھلنا شروع ہوتی ہیں تو ایک بجے جو ہے وہ کام سٹارٹ ہوتا ہے ان کا اور ان کا پھر شام تک چلتا رہتا ہے لیکن جو رائٹس اٹھاتے ہیں تو ان کا کام جو ہے وہ اس دوران پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے اور چھے بجے کے بعد پھر جو ہے وہ کام سٹارٹ ہوتا ہے تو چھے سے لے کے پھر نو ساڑھے نو دس بجے تک یہ آپ لوگ کا کام چلتا ہے چھے سے دس بجے تک لگا لو یہ آپ لوگ کے پھر دوبارہ سے کام کی ٹائمیگ ہوتی ہے اور اس میں بھی آپ لوگوں نے ایسے علاقوں میں پھر نہیں جانا جہاں سے لوگ نکلے نہ جیسے کہ سرجانی یا پھر کوئی ایسے علاقے جو دور دراز کے ہوں جہاں سے واپسی کا آپ لوگ کو جو ہے وہ کوئی امید نہ ہو کوئی آثرا نہ ہو تو وہاں پہ نہیں جانا آپ لوگوں نے شہر شہر کے اندر کی رائٹس لینی ہے اور جب اینڈ میں آپ لوگ کا ٹائم آجائے تو اپنے گھر کی طرف کی اپنی خب سے قریب جو آپ کی رائٹ لگے وہ آپ نے اٹھا لینی ہے اور اس دوران آپ لوگوں نے پھر گھر پہ چلے جانا ہے تو یہ ایک پورا پروسیجر ہے اگر آپ لوگ صرف اس پہ کام کرنا چاہتے ہو باقی اگر آپ لوگ دوسری ویڈیوز میری جا کے دیکھو گے اس کے اندر بہت سارے آئیڈیاز ہیں کہ آپ لوگ بائیکیا کے ساتھ ساتھ پھر اور کیا کیا کام بھی کر سکتے ہو اور بائیکیا کو چھوڑ کر اس سے اچھا کام کیا کر سکتے ہو تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر بتائیں امید کرتا ہوں آج جن کو نیگٹیوٹی لگتی ہے تو وہ یا تو نہیں لگی ہوگی یا پھر کم لگی ہوگی تو یہی تھا جو بھی تھا تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا خیار رکھیں ملتے اگلی ویڈیو میں اللہ آفیس